ڈیرہ غازی خان دوستو گھر گیرے گی ہیں مویشی بیگے ہیں فصلیں تباہ ہوگی ہیں تیسری رات کھلے آسمان تلے گزاری ہے کھانا پکانے کے لیے کچھ نہیں رہا بچے کھانا مانگ رہے ہیں خالی چنگیریں لے کر روٹی مانگ رہے ہیں مائے تسلی دے رہی ہیں ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے سیلاع زدگان غیبی عمداد کے منتظر ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کچھ دن پہلے سب کچھ تھا آج کچھ نہیں رہا جو مالدار تھے آج دوسروں کی عمداد کے منتظر ہیں وقت بدلنے پر دے نہیں لگتی توبہ توبہ میری اللہ توبہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ استغفار کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اب ہمارا امتیان شروع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے آپ کتنا میرے حکم پر عمل کرتے ہو یعنی آپ کا بھائی بہت مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرو اگر اس کھانے پینے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا پہنچاؤ اگر رہنے کی ضرورت ہے اس کو جگہ تو اگر بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرو تو میرے بھائیو یہ دیرہ غازی خواہ میں سلاب کی وجہ سے بہت سارے لوگ گھر بے گھر ہو چکے ہیں تو یہ ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے ہمیں ان کی ملک کرنی چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے